موسیقی ارے نمشکار کیا صحیح سمیں پر آئے ہیں دراصل میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اپنے ساتھ لے چلنے ایک انوکش شو پر ایبزی ٹریول فوٹ کے ٹریول فوٹ تڑکا شو پر اب آپ سوچیں گے کہ ٹریول شو ایک اور کیوں دیکھیں بھائی ہم اس سے پہلے ہم پچاسو دیکھ چکے تو جناب آپ کو یہ اس لیے دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے آج تک جو ٹریول شو دیکھے ہیں وہ ہے اربن انڈیا پر ہم جو ٹریول شو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں بھارت پر اب آپ کہیں گے بھارت اور انڈیا یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہے یہ دو الگ الگ سوسائٹیز ہیں جو ہمارے ایک دیش کے اندر رہتی ہیں اور دیش کو دو سوسو میں باتتی ہیں ایک انڈیا اور ایک بھارت ہم جو شو پر آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس میں تھےٹ بھارتی ہے کلچر تھےٹ بھارتی ہے رہنسین تھےٹ بھارتی ہے کھان پان اور ایسے ٹورسٹی سپورٹ ہوں گے جس پر آپ کی نظر شاید نہ پڑی ہو پڑی ہو تو بہت کم پڑی ہو تو میرے ساتھ یعنی کی پیوش سوہانے کے ساتھ اس ٹریول سو پر آپ کا سواگت ہے چلیے میرے ساتھ ایبزی ٹریول فوڈ کے ٹریول فوڈ ٹاڑکا پر چلیے تو لے کر آپ کو ہم نکل پڑے ہیں اس بدلتے موسم میں کبھی دروہ کبھی بارش اینس ٹونٹی سکس کی اور جو کہ ہمیں لے کر جائے گا برمان گھاٹ تو انجوائے کیجئے اس چھٹا کا اس موسم کا اور اس ہریالی کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں فوڈ لین ہائی وے پر تو میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں برمان کی اور برمان جو کہ ساغر مدھے پردیش سے ایک سو چھبیس کلومیٹر دور ہے اور اینس ٹونٹی سکس پر ہے جو کہ جھانسی سے لخنا دون کی طرف جاتا ہے اور مہاکوشل اور بندل کھنٹ کو جو جگہ الگ کرتی ہے وہ ہے ماں نرمدہ کی دھار ماں نرمدہ کی دھار کے اس طرف ہے مہاکوشل اور اس طرف ہے بندل کھنٹ ایڈیٹر صاحب ڈیو پی صاحب نیچنو پاتی آئی جی اور ہمارے ڈرون آپریٹر منیج جی اور ہمارے وہاں چلگ راہل جی کا کہنا تھا کہ صاحب یہ پڑی چھوڑ لگیے تو پڑی چھوڑ جائے پر جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا کسی بڑے ہوتن نہیں کسی چاندہ ریسٹرن نہیں میں آپ کو دیکھ کی پور کھلاؤں گا خود بھی کھانک اور وہ نظر آپ دیکھانگوں سے چلیے پرمان کھاڑ سے چالیس کلومیٹر پہلے آپ کو میں مون کی بگماری پہلے ہمارے ساتھ آپ کا سب نام پرموت کمار جی پرموت کمار جی آپ کو کھلائیں گے مون کی پکول پکولی پکولی لی جو سواد دیکھتے ہیں کیسے بنتا اور کیسا سواد ہے اس کا ہم نے سواد کیسا لگا ہے یہاں بات میں بتائیں گے پر پہلے سے جو لوگ یہاں چھٹکارے لے کے کھا رہے ہیں پہلے ان سے جانتے ہیں کہتا ہے پہلے پہلے یہ سواد کے لگے پہلے 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 کے لگے یہاں ہیر؟ یہاں ہمیں شبص کی تف denominator ہے یہ دکھ کر کے لگا ہے ہمے پہلے 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 یہاں آپ کو ہم دل کر moving بھنٹ اٹھے ہیں ہم دل کرنے پڑے پہلے 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 لگے ہم سواد گے ہم دل کرنے پرsur ہم دبل کریں ایک ہم دل کریں آپ لوگ بہار سے ہیں تو بھائی ایسے ہندوستان جو پورا سفر ہے وہ ہائیوے پر کرتا ہے اور ہائیوے پر بھوک مٹانے کے لیے ایسے ٹھکانے پہتے ہیں جو کہ آدمی کا پیٹ بھی بھرتے ہیں اور من بھی میرے ساتھ یادرہ جاری رکھیں آئی یہ ہے مونگ کی پکوڑی موندلکھنٹ میں اس کو کہتے ہیں مانگوڑی اور اس کیو پر جو یہ ڈلا ہے یہ ہے کیا تھا ہاں ہاں تھوڑا کسیلا اور کھتا سواد ہوتا ہے لیکن موندل کی پکوڑی کے ساتھ اس سے اچھے چٹنی کوئی نہیں ہو سکتی پسی ہوئی لال مرچ کیا تھا گفل نمک چیرہ اور تھنیا پکتی آئی لاک کھالوہ پہستہ ہونا جو مزہ اس کا ہے پہین ہے ہلکی پیٹ پوجا کرنے کے بعد ہم بڑھ چلے ہیں خوبصورت جنگلوں کے راستے اپنے منزل کی اور لیکن جو ویزول آپ کو اب میں دکھا رہا ہوں کیا آپ کو اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو خوبصورت نظارہ ہماری قسمت میں ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں اپنی جاتی آنکھوں سے کیا بھوش میں ہماری بچے ہماری سنتانے ہمارے وینشچ یہ دیکھ پائیں گے بلکل دیکھ سکتے ہیں یدی ہم ذمہ داری لیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم جنگل نہیں کٹنے دیں گے یہ جگہ جہاں ہم رکھے ہیں اس کو جھرا گھاٹی کہتے ہیں جو کہ ساغر سے نرسنگ پور کی طرف این ایس ٹونٹی سکس پر ہے اس ہائی وے پر یہ گھاٹی ایک سمیہ باغوں کے لیے مشہور تھی ٹائگر سے آپ بہت بڑی سنکھے میں تھے لیکن دیرے دیرے جنگل کٹتے گئے اور اب ٹائگر بہت کم سنکھے میں بچے ہیں درسل میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں برمانڈ گھاٹ جو کہ سمیہ کے ساتھ برمان کے نام پر دبدیل ہو گیا ہے ماں نرمدہ کا ست سے پاون تٹھ ہے مطلب جہاں ان کا جرم ہوتا ہے امرکنٹک اور جہاں وہ سماپت ہوتی ہیں بھڑوچ میں گجرات میں اس پورے راستے کا ست سے پاون تیر تھی کسی کو مانا گیا ہے تو برمانڈ گھاٹ کو مانا گیا ہے یہ پاون کیول اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کرم کانڈ ہوتے ہیں پاون درسل اس لیے ہے کہ آدھی گروہ شنکرہ چاہ رہے ہو چاہے بھرگو رشی ہو چاہے کئی سارے رشی یہاں پر انہوں نے گیان بھی پرابت کیا اور تبشش ریا بھی کریں باقی اس کا بہت لمبا اتحاس ہے جو ہم سے شیئر کریں گے راجیب جی جو کی اتحاس کارہ اور ہمارے آمنترن پر وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو چلیے آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں برمانڈ گھاٹ پر آئیے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں برمان کلا مطلب برمانڈ گھاٹ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ست دھارہ یہ درسل ہے سات دھارہیں جہاں سے ماں نرمدہ سات دھارہوں میں بٹ جاتی ہیں جیسا کہ ہر تیر سشیتر ہوتا ہے بیسا ہی برمانڈ گھاٹ ماں نرمدہ کا ٹٹ اور اس سے لگی ہوئی وہ دکانیں جہاں پر پوزہ کا آرستہ کا سامان بکتا ہے ماں کی چونر یہاں پر بکتی ہیں کیونکہ ماں نرمدہ کو چونری چڑھائی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری دکانیں بچپن سے اپنے پرکھوں سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جب بھی کسی تیرتھ ستان پر جاؤ تو تین چیزیں اوشے کرو اس نان، دھیان اور دان ادھکتر لوگ اس نان اور دھیان تو کرتے ہیں پر تیسری چیز دان کو لے کر بہوارک ہو جاتے ہیں پر جو شاستروں میں ان لے ہے اس میں دان کا بڑا مہتو ہے اور وہی راجیب جی کر رہے ہیں اور ہمارے سواغتلی تیار ہے پرام کرتا ہوں راجیب جی جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا پریچہ ایک مشہور ہسٹورین راجیب جی سے کراؤں گا جو کہ ماں نرمدہ کے آنچل میں رہتے ہیں اور آپ سے ہم سے کئی گناہ زیادہ یہاں کے آدھیاتم کو یہاں کے درشن کو یہاں کی مانتاؤں کو یہاں کی پرنالیوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ ساری جانکاری دیں گے سوہم راجیب جی راجیب جی میں نے اپنے درشکوں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں نرمدہ کے بارے میں بستار سے آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے پراتھنا ہے کہ آپ ماں نرمدہ کا برطان تھنا بتائیں یہ برہمان گھاٹ ہے یہاں پر بھگوان برہمان نے کٹھن تپسیا کی تھی تپسیات یہاں پر ان کو بہت سی ردی سدھییں پرابت ہوئی ایسی مانتاؤں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بستار سے اپن چرچہ ان کی گودھ میں کریں چل کر تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ماں نرمدہ کی ساری جانکاری ناؤں میں یادرہ کی دوران دیں گے اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ ہوتا ہے ماں نرمدہ کا پریم ان کے پتر راجیب جی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ناؤں میں سواری کریں اور وہاں پر وہ ہمیں برطانت بتائیں گے چلیے آئیے ہمیرے ساتھ آئیے ہوئے ماں نرمدہ کا جلستر پہلی بار اتنا اوپر دکھ رہا ہے اس مہینے میں بارش ہونے لگتی ہے تو ساہک ندی میں پانی آتا ہے اس کے مادم سے جلد تو آئی ہی آتا ہے آپ وشواس مانیے کہ ماں نرمدہ کیول ندی نہیں ہے ماں کا صبح ہوئے آپ جیسے ہی ان کو اسپرش کریں گے یہ ایسا شیطلتہ کا آبھاس ہوتا ہے کہ من اور تن دونوں آپ کے شد ہو گئے ہوں یہ الگ بات ہے کہ اس بار بے موسم بارش کے قرارن پانی کا رنگ کچھ مٹمیلا ہے انہی تھا یہاں پر پانی کی گہرائی دس فٹ تک کرسٹل کلیر دکھتی ہے تو جب کبھی موقع لگے ضرور آئیے گا تو راجیب جی کرپیہ کر کے آپ ہمیں بتائیں ساری جانکاری دیں چلی امید کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ آبی ماں نرمدہ کے آنچل کے سکون کو محسوس کر پا رہے ہوں گے تو راجیب جی سے ہم جانتے ہیں یہاں کا آدھی آتمین مہت راجیب جی یہاں برحمہ جی نے تبصے کی ایسا سنا ہے میں نے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برحمہ جی سے پہلے سے ماں نرمدہ یہاں پر راجمان تھی آپ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں نرمدہ سکشتارشن ہے کیونکہ سات کلپ سات کلپ ساتو کلپی ساتشی ہے کلپ مطلب سات بار نسٹ ہو کر سات بار جن پرتوی کا ہو چکا ہے وہ ساتو کلپ میں ماں نرمدہ براجمان تھی اور یہاں جو مانیتا ہے کہ آدھی گروہ شنکرہ چارے نے جنہوں نے اپنے جو منتر بتایا تھا کیا تھا تودھی یہ پاد پنک جم نمامی دیوی نرمدہ جن کی ستوٹی ہے تودھی یہ پاد پنک جم نمامی دیوی نرمدہ ماں نرمدہ کی یہ وہ ستوٹی ہے جو ان کا ہر بھگ امر کنٹک سے لے کر بھڑوچ تک لگ بھگ پندرہ سو کلومیٹر تک اس منتر کو آپچار ضرور کرتے ہیں تو راجی جی یہ جانکاری دیجے کہ آپ نے جیسا بھی اوپر سے نیچہ آردن تبتا ہے کہ ماں نرمدہ کی ایک ماتر ندی ہے جن کی سمپون پرکرمہ کی جاتی ہے بھکتونوارا جی ہاں اس تیرہ سو بارہ کلومیٹر کی نمبائی ہے اس تیرہ سو بارہ کلومیٹر بھی پرکرمہ کی جاتی ہے اور یہ اوپسی ندی کو مطلب اتنا میتو کلاف اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا لاب جتنا پنیا مہا گنگا کے سنان میں ملتا ہے ماں نرمدہ کے درشن ماتر سے یہاں جو آرے کمی ہیں ماں نرمدہ کو پار نہیں کر پائے اس کا کاراں کیا تھا یہاں بہت بھیشا جنگل بھو کرتے تھے اس آرنے کو کیا کہا جاتا تھا دند کاراں کہتے تھے دند کاراں آپ نے یہ نام اوشہ سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا تو اپنے پرکھوں سے پوچھے گا اپنے ورشتھوں سے پوچھے گا دند کاراں وہ آرنے تھا جس کو بار کرنے میں راکشس بھی ڈرتے تھے اور یہی کاراں ہے کہ ماں نرمدہ کے چاروں طرف یہ آرنے تھا جس کاراں سے آرے ہو یا مغل ہو اس سے نیچے بہت مشکل سے جا پائے یہاں آدم جاتی ہی بستی تھی اور باقی کے رشی مہنی یہاں برطبستہ کرتے تھے کیونکہ بڑی بھو میتی ایسا کہا جاتا ہے کہ نامدہ جی کی ہٹ پر کوئی بھی گھٹ پہ جائے کوئی بھی چیزیں کو فراف کرنی ہوں تو اس میں مہتر ہو کسی مطلب آپ کے دل میں جو اکشاہ ہے وہ ماں سے مانگ لیں اور وہ آپ کی پونھ ہوتی ہے تو میں آپ سبھی درشکوں سے پرارتنا کروں گا کہ جب بھی آپ اینس ٹونڈی سکھ سے چھاسی سے لخنا دون کی بھی جائیں یا مندل کھنڈ یا ماں کو شاہ لائیں ایک بار اس انوحوک کو لینے اوشہ یہ یقین مانی ہے آپ کے روح کو سکوند راجن جی آنند آگے آپ سے ملاقات کر کے لیکن جاتے جاتے میں جاتے جاتے کیوں آپ بھوجن کرانے والے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اسی پراشین مندر میں آپ کا بھوجن کرائیں گے جو آنند کال سے ہے وہ کون سا مندر ہے یہ دیپیشور مندر ہے یہ پر آپ کو دکھ رہا ہے ہزاروں ہر شکرانہ ہے اور یہاں بھوان شیو کا شیولنگ اسطحبت ہے پر اس مندر کا سٹرکچر تو کافی نیا لگ رہا ہے اس کا جنو دار ہوتا رہتا ہے آپ اندر جائیں گے اور آپ اس کی بناوٹ دیکھیں گے باستو کلا سمجھیں گے آج بھی آپ اوم کو اچارن کرتے سوچئے یہ نرمان ہزاروں سال پہلے ہمارے ویگیان کر چکے تھے جب تتھا کتھ آدھونک ویگیان میں یہ کہہ جاتا ہے ہندوستان ہمارے بھارت میں سوئی کا نرمان بھی انگریجو کہانے کے بعد سوچئے کتنا بڑا بزا کیا راجب جی اب چونکہ ماں نرمضہ کے نان آجمن کے پرچند بھوک لگتی ہے تو آپ ہمیں وہاں پر لے چلنے کا گست کریں چلیے تو آپ کو میں ایسا پھوٹ دکھاؤں گا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے میں دیشی ٹیسٹ ہوگا یہ کھانا ویسے آپ ہندوستان کے کئی حصوں میں پاس مہادیو مندر پرانگڑ میں اور وہیں آپ سے اگلی چرچہ کرتے تو ایک بار پھر ناؤ سے اتر کر ہم چل پڑے ہیں پہاڑی کی اور جائے ہو دیبیشور مہادیو کے دیو درشن ہیتو جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں سی منٹ سی ڈی کیونکہ یہ نئی بنی کی گئی ہیں کہ سال کے لگ ساڑھے دس مہین یہاں پر عام جن درشن ہیتو آ سکیں کیونکہ یہ احتیاسک مندر مانرمدہ کی دونوں دھاروں کے بیچ تاپو پر اور یہ اپنے آپ میں دیب اور الوکک نظارہ ہوتا ہے جب جل کی دھار ہنمان جی کی موردی چرنوں کو اس پرش کرتی اور بیچ میں صرف مندر کا سون کلش دکھائی دیتا ہے تو یہ ہے چمتکار دیپیشور مہادیو مندر کا جو کہ ہمیں راجی نے بتایا تھا کلپ نہ کریے نو پتیوں والا بل پتر جو آپ نے ہمیشہ تین پتیوں کا دیکھا ہوگا وہ نو پتیوں کا ہے جس کا صرف ایک پیڑ ہے اس مندر کے پرانگر میں یوں ہی ہجاروں سال پرانی کبدانتیاں نہیں ہوتے یوں ہی مانتہ نہیں ہوتی یوں ہی آستھائیں نہیں ہوتی ہر مانتہ ہر آستھا کے پیچھے ایک ترک اور ایک ستھ ہوتا جس ہم سو سو کرنا ہی جو تیکھنے میں بھی دب ہے کھانے میں بھی دب ہے محسوس کرنے میں بھی چلی اور راجیب جی نے ہمارے لیے جس دھوجن کا یہاں آیوجن کیا ہے جس دھوج کا آیوجن کیا ہے اس کو یہاں کی بھاشا میں کہا جاتا ہے ڈال پاٹی بھارتا گکڑ جس کو بیہار میں لٹی چوکھا کہتے ہیں ہر راج جمہ یہ دش بنتی ہے لیکن یہاں اور سب جگہ کا جو بیس کنٹر ہوتا ہے وہ یہاں کی بنانے کی پروسیس جو گائے کے گوبر کے کنڈے ہوتے جب پک جاتا ہے تو پھوڑا جاتا ہے تاکی اس کے اوپر باٹی رکھے سیکھی جا سکے اچھا یہ جو باٹی بنتی ہے کہ بلاتے ہی نہیں جاتی اس میں بیسن اجوائن سیدھا نمک اور رائی ہوتی ہے اور یہ بہت وقت نہیں لیتی مشکل سے مشکل آپ یہ مان گئے چلی 16 17 سیکنڈ میں پک پھٹ جاتی کیونکہ اس کے اندر جب ہی نہیں لگا سکتے پورا گھی پاٹیاں پی جاتے ہیں دیکھئے نظارہ یہ ایک ایسی ڈش ہے جس کے ساتھ کمپلشن میں گھڑ کے لڈو کھلائے جاتے ہیں یہ ماوے سے بنے ہوتے ہیں گھی سے بنے ہوتے ہیں اور اس کا سواد ہوتا بڑا سوندھا اور بھینا بھینا ہوتا ہے اس کے سواد کا کوئی توڑ نہیں ہوتا ہے ڈالیں پانچ پرکار کی ہوتی ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے پہلے اس کو گھی میں اوبالا جاتا ہے بعد میں نمک ڈالا جاتا ہے اس کے بعد لگ بگ دیر گھنٹے اُبلنے دیا جاتا ہے یہاں کاریگر ہوتے ہیں اس کو تیل میں پکانے سے پہلے یہاں کی لوکل جڑی بوٹیاں اس میں تیل میں ڈالتے ہیں تاکہ اس میں ایک الگ سا flavor آسکے آپ یہ جو ہرے رنگ کا دیکھ رہے یہ مرچ نہیں ہے یہ وہ بوٹی ہے اس کو ہاں اب یہ ڈالی ہے کھڑی مرچ چھوڑ دیا جائے گا یہ وہ دیو سواد ہے جس کا اندازہ صرف ہم لوگ لگا پا رہے ہیں اور آپ اپنی نظروں سے لیجے آگئی ہمارے سامنے دال باٹی بھرتا چھاس کی تھالی اور اس کا سارے دن شوٹنگ کرتے 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 یاد نہیں رہا کہ دوپیر کا کھانا بھی کھانا اور جو کھانے کی شوٹنگ ہو رہی تھی جو آپ تک پہنچانا تھا ریسی پیٹے سب کچھ میں نے بھر پیٹ کھا لیا مجھ سے پوچھا بھی گیا کہ اس اتنا گزب کا بنا تھا کہ اس سواد کو بتانے کے لیے بھی میرے پاس بقت نہیں تھا لیکن چونکہ ہمارے پاس راجیب جی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بھوجن کیسا لگا بھوجن تو بہت سوادشت ہے اور ماں کی کے پاس ہم لوگ کس سواد لیتے رہے تھی آپ بتائیں آپ کیسا لگ اب میرے پاس بتانے کے لیے شبد نہیں ہے کیونکہ یہ بھوجن بہار سے لے سواد سب راجیوں میں بنتا ہے پر یقین مانی کہ وہاں کے سواد میں زمین آسمان کنت رہے ایسا نہیں کہ بہار کا سواد میں کوئی کمی ہے وہاں کا بلکل الہدہ سواد ہے اور یہاں کا بلکل الگ کیونکہ یہاں جو آپ بیگن کھا رہے ہیں وہ ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہوتے وہ سب برمان گھاٹ برمان گھاٹ پر ملتے تو جب بھی آپ آئیں ضرور یہ آنند لیں چوکے نہیں آہا تو آکن ٹھ بوچ کے بعد اب من بھی پرسند ہے اور تن بھی ایک دم حل کا اس لئے میں آپ کو ایک وچتر نظارہ دکھانے لے چلتا ہوں جو آپ کی درشتی کے سامنے ہے لیکن آپ کی نظریں وشواص نہیں کریں گی نہ ہی کان یقین نرمض جی دونوں دھارائیں مندر کے آگے مل جاتی ہیں گھاٹ چوڑا ہو جاتا لیکن تھوڑی دور آپ جب دیکھیں گے تو ندی کی دھار ایک دم پتلی ہو جاتی ہے آج تک ویژیان اس برسات میں دھارا وہاں تک آتی ہے اور اب میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں سب سے بہتو پون جگہ برمان گھاٹ کی ست دھارا جہاں پر ایک عام آدمی کا پہنچنا زرہ مشکل ہے وہ جگہ جس کے کارن برمان گھاٹ کو جگت پوجین مانا جاتا ہے اب جہاں پر نرمدہ جی سات دھارا میں بڑھ جاتی ہیں سب ترشیوں کے نام سے بھی بڑھ تی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پانڈو نے تپشیر کری اس لئے ان کے نام سے جو سب سے بیچ کا گہرہ اور شانت پانی دیکھ رہے ہیں وہ بھیم کنڈ کہلاتا اور سنا ہے کہ اتنا عدد گہرہ ہے جس کی تھا کا اندازہ لگانا لگ بگ نام ممکن ہے اور جو یہ بیچ میں پہاڑ دیکھ سماپن ہوتا ہے یدی آپ کو ہماری ریسرچ ٹیم میرا پریزنٹیشن یہ اپیسوٹ پسند آیا ہو تو کرپیا ہمارے ان پتیوں پر ہمیں خبر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اس سے بہتر لوکیشنز پر اس سے بہتر دیسی انداز میں آپ کے سامنے نئی نئی کہانیاں پیش کر تب تک کے لئے میرے یعنی بیوش سوہانے کی طرف سے اور ایبزی ٹیبل پور کی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت دھنی بہت سادھ نمشکار